اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایسے کانسپٹ کی جس میں ہمیں بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے بڑا ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے لیزر میں اور وہ ہے سٹیمولیٹڈ ایمیشن سٹیمولیٹڈ ایمیشن تو سٹیمولیٹڈ ایمیشن کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو یہ ہمارے پاس پرنسپل آف ڈیٹیلڈ بیلنس ہے جس میں ہمیں سٹیمولیٹڈ ایمیشن کا جو آئیڈیا جو ہے وہ ملتا ہے بہت سیمپل ہے تو چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پر اکارڈنگ ٹو پرنسپل آف ڈیٹیلڈ بیلنس کیا ہے کیا ملتا ہے ہم آبیدہ کے دیکھیں گے اس کو تو اس کے لیے پھر ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم دے لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو انرجی سٹیٹس ہیں پرس کر لیں کہ ایک ہمارے انرجی سٹیٹ یہ ہے اور اس کی جو انرجی ہے وہ ای نارڈ ہے اور ایک ہائے انرجی سٹیٹ ہے اور اس کی جو انرجی ہے وہ ای ون ہے اور اس طرح ان انرجی سٹیٹس کے اندر آئیٹمز موجود ہوں گے تو جو ہماری ای نارڈ انرجی سٹیٹ ہے پرسٹسٹیٹ جو ہے اس کے اندر فرض کر لیں کہ ہمارے پاس یہ ایٹمز ہیں وہ موجود ہیں تو یہاں یہ کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہم این نوٹ سے ریپریزنٹ کریں گے اور اس کے اندر جو پاپولیشن ہوگی اس کو ہم این وان سے ریپریزنٹ کریں گے اور اسی طرح جو پرویبیلیٹی آف ٹرانزیشن ہے کیونکہ ہر سٹیٹ کی پرویبیلیٹی آف ٹرانزیشن ہوتی ہے یہ آپ نے فور سمیسٹر کے اندر اس کو جو ہے وہ کلکولیٹ کیا ہوگا تو وہ بہرہ یہاں ہم جو پرویبیلیٹی آف ٹرانزیشن ہے اس کو آہ تو نہیں کریں گے لیکن یہ ہم چیز میں رکھیں گے کہ ہر جو سٹیٹ ہے اس کی اس کے اندر جو ایٹمز یا الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں ان کی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ تک جانے کے لیے مقصود پرویبیلیٹی ہوتی ہے تو ای نوٹ سے ای ون تک جانے کے ایٹمز کی جو پرویبیلیٹی ہے اس کو ہم پی زیرو سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور پی ون زیرو جو ہے یہ ہماری ہوگی ڈی ایکسیٹیشن یعنی جب ہمارا ایٹمز ہوگا انرجی لیول ای ون سے انرجی لیول ای نور این ایکسائٹڈ سے گراؤنڈ لیول کے پر جہاں وہ آئے تو ان دی بیگننگ ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جو ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ایٹمز جو ہیں وہ موجود نہیں ہے یہ نہیں اس کی جو پاپولیشن ہے جو این ون ہے وہ زیرو ہے تو یہ ہم جو ہے جو این ون تھا اس کی ویلی جو ہم نے زیرو کر دی تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو ایٹمز کے ایکسائٹ ہونے کا آہ ریزن ہے اگر وہ جسٹ کلیینز ہیں چونکہ آپ پتہ ہے کہ جب کلیینز ہوتے ہیں تو کلیینز کے ان پی جے میں بعض جو ایٹمز ہیں ان کی انرجی زیادہ ہو جاتی ہے بعض کی انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جن کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور ان کی انرجی اگر ای ون کے ایکل ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے وہ یہاں سے یہاں تک جو ہے ان کی انرجی لیول ای نور سے ای ون تک جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے تو شروع شروع میں چونکہ یہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے تو ریٹ اف کلیین جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے ہماری یہ جو پی زیرو ون کی probability ہے یعنی ای نوڈ سے ای ون تک جانے کی جو probability ہے وہ زیادہ زیادہ ہوگی maximum ہوگی اور جو ہماری excited state سے یعنی ای ون سے ای نوڈ تک آنے کی جو probability ہے اس کی جو value ہے وہ zero ہوگی چونکہ یہاں پر کسی قسم کے آٹم سے ہیں وہ موجود نہیں ہیں لیکن with the passage of time کیا ہوگا with the passage of time جیسے جیسے ایٹم جو ہے وہ یہاں سے collide کر پر جانا شروع ہو جائیں گے اس کی population جو ہے وہ increase ہونا شروع ہو جائے گی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ with the passage of time and goes on and one goes on increasing اس کی جو population have increase ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر یہاں پر جو ایٹمز موجود ہوں گے ان کے اندر جو ہے وہ ڈی ایکسائٹیشن ہوگی اور ہماری جو probability ہے پی ون zero جو کہ پہلے zero تھی اب اس کی value جو انکریز ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ جو ہمارا ای ون ہے اس کی population جو انکریز ہونا شروع ہو گئی ہے شروع ہو گئی ہے so with the passage of time higher level یہ شروع میں تو maximum ہوگا لیکن with the passage of time جیسے سے population کم ہوتی جائے کہ decrease ہونا شروع ہو جائے گا یعنی یہ جو ہے decrease ہوگا اور جو آر ون zero transition ہے یہ جو transition ہے یہ increase ہوگی تو ایک stage ایسی آج ہے کہ جہاں پہ دونوں جو rates ہوں گے یعنی یہ والا rate اور یہ والا rate جو ہے rate of excitation اور rate of de excitation جو ہے یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے تو اس state کو ہم equilibrium state کا جو ہے وہ نام دیں گے تو if collisions are the only reason for excitation de excitation and are considered to be constant per unit time یعنی unit time ان کی value جو اگر constant رہے تو پھر جو ہمارا rate of transition ہے کسی بھی level کا آر from zero to one اور آر one to zero یہ proportional ہوگا اس level کی population کے اور اس کی جو probability ہے اور اسی طرح ہم اس کو جو ہے وہ second level کے لیے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو rate of transition آ جائیں گے یہ والا rate of transition جو ہے excitation کا ہوگا اور یہ والا جو rate of transition ہے یہ ہمارا ڈی ایکسیٹیشن کا ہوگا تو جب ہمارے جو state ہوگی وہ equilibrium ہوگی تو دونوں جو rates ہوں گے یہ وہ ایک دوسرے کے equal ہو جائیں گے equilibrium کی اوپر جی ہے وہ rate of excitation اوپر جانے کا rate اور نیچے آنے کا جو items کا rate ہے یعنی unit time میں کتنے ایٹم سے اوپر جا رہے ہیں کتنے ایٹم جو وہ نیچے آ رہے ہیں ان کی جو value ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے ان کیا سکتے ہیں ان کے rates جہاں وہ equal ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی probabilities جہاں وہ equal ہیں جس جہاں ان کے جو rates ہوں گے وہ equal ہوں گے unit time میں جتنے وہ جا رہے ہیں جتنے آ رہے ہیں وہ equal ہوں گے یہ جو state ہے یہ thermal equilibrium کی state ہوگی تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ at equilibrium state each process is balanced by its inverse یعنی جو excitation کا process ہے وہ excitation کا process سے balance ہو جاتا تو اسی کو ہم نام دیتے ہیں principle of detailed balance یعنی ہر process کا ایک inverse process جہاں وہ موجود ہوتا ہے اب ہم اسی کو جو principle of detailed balance کو ہم نے initialے جہاں وہ دیکھا ہے two level system کے لیے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ three level system کے لیے جہاں وہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جہاں فرض کرنے کے three level system ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس فرض کرنے کے جو first energy level ہے ای نارڈ ہے اور جو second energy level ہے وہ ای ون ہے اور جو ہمارے پاس third energy level ہے وہ ای ٹو ہے third energy level اس پر ہم ای ٹو کہہ لیتے ہیں تو اب اس میں جو up-put transitions ہیں وہ ہماری ہوگی from this one to this one اور from sorry یعنی ہمارے جو transition ہے وہ ہوگی ground level سے first جو excited level ہے یعنی ground level سے first جو ہمارے excited level ہے ground level سے first excited level جس کو جو ہم اس transition سے represent کر سکتے ہیں اور دوسرا ہوگا ground level سے یعنی کہ یہ نارڈ سے direct جو ہے وہ جو second excited level ہے وہاں تک مطلب یہ والا جو ہے اور اسی طرح جو ایک excitation ہے وہ ہماری first ground level سے first excited state ہے اس سے second excited state جو ہے وہ وہاں تک excitation جو ہو سکتی ہے تو یہ والی اور یہ والی جو ہیں ہمارے excited processes ہیں جس میں ہمارے ایٹم جو ہیں وہ اپنی level پر چھوڑ کے ہر نرجی level پر جا رہے ہیں تو ان کے corresponding بھی جو ہے وہ ڈی excitationز ہوں گی تو first ہمارے پاس جو ہے ڈی excitation ہو سکتی ہے وہ یہ ہوگی یعنی ہمارا ایٹم جو ہے وہ higher excited state سے جو ہے وہ جو سلور next door excited state وہاں تکی ہے مطلب اگر ہمارے ایٹم جو اس کا جو ریورس ہوگا وہ یہ ہوگا اور اسی طرح ہمارے جو ایٹمز یہاں پر موجود ہوں گے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں وہ ای ٹو سٹیٹ سے ای نارڈ میں ڈیریکٹ شفٹ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ ای جو ہے ای ٹو ای ون جو ہے اس سے یہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو بیلنس کیا ہے اس پروسس نے پروسسز دونوں سٹیٹس کے درمیان اور اس پروسس کو بیلنس کیا ہے اس پروسس نے اور اس پروسس کو بیلنس کیا ہے اس پروسس نے یعنی ہمارا جو ٹرانزیشن ریٹ ہے اس کا it is balanced by this equation اور اسی طرح جو ہمارا دوسرا ہے اور جو تیسرا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو جب ایکویلی بریم سٹیٹ ہوگا تو ہمارے تینوں جو ریٹس ہوں گے ریٹ اپ ٹرانزیشن وہ کیا ہوں گے وہ ایکول ہوں گے ہنس ایکویلی بریم ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلز لیویں اس سرٹن کوانٹم سٹیٹ پار ایونٹ ٹائم ایکوال دی نمبر آرائیونگ ان سٹیٹ پار ایونٹ ٹائم یعنی ایک سٹیٹ سے جتنے اوپر جا رہے ہوں گے اتنے ہی اس سٹیٹ میں جو ہیں وہ واپس آ رہے ہوں گی جس کی وجہ سکتے ہیں کہ سکیں گے کہ ان دو کرسپوننگ سٹیٹس کی جو ریٹ اپ ٹرانزیشنز ہیں وہ ایکول ہیں اور وہ بیلنسٹ ہیں لہذا جو ہمارا پرنسپل آف ڈیٹیل بیلنس ہے اس کو ہم اس ورڈنگ کے اندر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ایج فنڈیمنٹل پروسس اس بیلنسٹ بائی ایٹس آن انورس پروسس کہ ہر جو پروسس ہوگا وہ اپنے ہی انورس پروسس کے ساتھ جو ہے وہ بیلنسٹ ہوگا تو یہاں سے ہمیں کس چیز کی جو ہے وہ کس طرح سٹیملیٹڈ جو امیشن ہے اس کا ہنٹ ملتا ہے جیسے کہ میں پتا ہے کہ جب ہم کسی ایٹم کو انرجی جو ہے وہ دیتے ہیں تو وہ ایٹم جو ہے وہ ایکسائٹ ہوتا ہے فرض کرنے کے ہمارے پاس جو ہے یہ ایک انرجی سٹیٹ ہے ای ون ہے اور یہ جو انرجی سٹیٹ ہے وہ ای نارڈ ہے گراؤن سٹیٹ اور اس میں ایک ایٹم جو ہے وہ لیٹس پوز موجود ہے اور اگر ایک فٹون اس کو آ کے ایکسائٹ کرتا ہے تو ہم اس پروسس کو نام دیتے ہیں مطلب یہاں پر جاتا ہے پھر یہ اس کو لیو کر جاتا ہے اور ایٹم جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہ ہمارا جو فٹون ہے اس پروسس میں وہ ابزورب ہو جاتا ہے تو اس پروسس کو ہم نے نام دیا تھا سٹیمولیٹڈ ابزورکشن تو یہ ہے سٹیمولیٹڈ ابزورکشن ہمیں پرنسپل آف ڈیٹیلڈ بیلنس کیا بتاتا ہے کہ ایٹھ فنڈیمنٹل پروسس اس بیلنسٹ بائی ایٹس آن انورس پروسس یعنی اگر ہمارے پاس سٹیمولیٹڈ ابزورپشن ہے دن دیر مست بی سٹیمولیٹڈ ایمیشن تو یہی سے جو ہم نے یہ کیا کہ اگر ہمارا جو فٹون ہے وہ ایٹنز کو ہائر سٹیٹ پر جانے کے لیے سٹیمولیٹ کر سکتا ہے تو اس کا جنہی ورس ہے اکارڈنگ ٹو پرنسپل آف ڈیٹیلڈ بیلنس وہ ان کو آہ سٹیمولیٹ کر سکتا ہے ڈی ایکسائٹ ہونے کے لیے تو یہی سے جو ہے جو ہے وہ سٹیمولیٹڈ ایمیشن کی جو ہے وہ بات سٹارٹ ہوتی ہے تو ان شاء اللہ آپ نیکس سیکسٹر کے اندر جو ہم ملتے ہیں اسلام علیکم موسیقی